بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سمامین اور یہاں پہ صبح صبح کا تو نہیں صبح کا ٹائم ہے تقریباً آٹھ بچے ہوں گے اس وقت اور ابھی اس روم میں جو ہے میں انٹر ہوئی تو میں نے دیکھا کتنی تیز دھوپ جو ہے وہ اندر آ رہی ہے اور صبح صبح یا آج جو ہے وہ اتنی زیادہ دھوپ ہو گئی اور گرمی فیل ہو رہی ہے کیسے لگ رہا جیسے دوپہر کا ٹائم ہو اور یہاں پہ کپڑے ساری کپڑے کہہ رہی ہیں یہاں پہ چائے جو ہے وہ میں نے بنانے کے لیے رکھتی ہے صبح کی کیونکہ ابھی اشارہ کے بابا نے جو ہے وہ جانا ہے اچھا یہاں پہ نا میری ویڈیو پہ لائک کا بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں اور ساتھ میں ہی جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بیل بٹن کے ساتھ وہ بھی سبسکرائب کر دیں بیل بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اور چائے بنا رہی ہوں ایس یو جیل جیسے گھوٹا لگا کے میں چائے بناتی ہوتی ہوں تو وہی بس چائے بن رہی ہے اور ساتھ میں ناشتہ وغیرہ بس زیادہ کچھ خاص تو نہیں ہے فروٹ کےک جو ہے وہ یہ لے کے آئے ہوئے تھے تو وہی والا میں نے آج کھول کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے ناشتے میں ساتھ کیونکہ ابھی ان کو جانا ہے ناشتہ کریں گے اور جائیں گے تقریباً آٹھ بج رہے ہیں تو ابھی آج کل پہلے پتہ کیا ہوتا تھا پہلے یہ جاتے تھے تقریباً چھ بجے جو ہے وہ چھ ساڑے چھ تک نکل جاتے تھے لیکن آج کل تھوڑا سا لیٹ جا رہے ہیں اور پھر شام شام ہونے سے پہلے جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں اور اگر صبح صبح جاتے تھے تو پھر تقریباً دس گیارہ بجے جو ہے وہ واپس جلدی آ جائے کرتے تھے آج کل تھوڑا کام جو ہے وہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے دیر ہو جاتی ہے تھوڑی اور یہاں پہ چائے جو ہے وہ دیکھیں کہ ریڈی ہو گئی ہے ہماری اور چائے پینے کے بعد یہ اب نکل رہے ہیں اور لیپ ٹاپ جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں لیپ ٹاپ کے اوپر جیسے کوئی چیز اس کے اوپر گری ہے یا رکدی ہے تو نشان پڑے میں اس کو بھی کلین کرنا ہے یہاں پہ دوپہر کا کام کرنے کے بعد سارے کام وغیرہ سارے کام وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ جادو وغیرہ لکانے کے بعد ابھی میں آئی ہوں کچن میں تو میں نے کہا دوپہر کا کچھ کھانا وغیرہ بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے فینائل کی جو گولیاں آلی تھی لے کے آئے تھے یہ کل تو وہی میں نکال کے رکھ رہی ہوں اس سے کچن میں سمیل نہیں آتی بلکل جیسے چکن وغیرہ میٹ مٹن وغیرہ ایسے ہم واش کرتے ہیں یا ایگ وغیرہ واش کر دیتے ہیں ایگ والے برطن تو وہ سمیل جو ہے اس طرح سنگ سے بلکل بھی نہیں آتی اور دبائی میں بھی میں ایسے ہی رکھا کرتی تھی واش روم میں بھی رکھتی ہوں روم میں بھی کچن میں بھی رکھتی ہوں یہاں پہ بس میں نے آلو جو ہے وہ کٹ کر کے بوائل کرنے کے لیے رکھے ہیں اور دہی بلے بنانے کا پلین ہے ابھی میرا تو ساتھ ہی ساتھ باقی کام بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں مشین میں نے لگا لی ہے ایک دفعہ جو ہے وہ کپڑے اس میں ڈالے ہوئے ہیں ابھی یہ دھول جائیں گے تو باقی والے کپڑے جو ہے وہ یہ بھی میں ڈال دوں گی کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کپڑے ہیں وجہ یہ تھی کہ صرف جو ہے وہ بلکل ختم ہو ہو چکا تھا اور باہر جو ہے ان کا جانا نہیں ہوا تو اس وجہ سے کپڑے جو ہے وہ نہیں دھول سکے اور ابھی یہ لے کے آئے ہیں تو آپ مشین کو جو ہے وہ اچھا خاصا رگڑا جو ہے وہ لگنے والا ہے اور یہ کچھ کپڑے جو ہیں یہ ہاتھ پہ میں دھون گی کیونکہ میں جو میرے نئے کپڑے ہوتے ہیں ان کو میں مشین میں نہیں ڈالتی ہوں اسی وجہ سے جو ہے میرے کپڑے چل بھی زیادہ عرصے تک جاتے ہیں دو دو سال تک جو ہے وہ لون کے کپڑے میرے چل جاتے ہیں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کیونکہ مشین میں ڈالتے ہیں تو اسے کلر بھی تھوڑا سا کلر بھی جو ہے وہ ہوتا ہے اور پھر مشین میں کپڑا جو ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں مشین میں نہیں ڈالتی بس ہلکی ہاتھوں سے جو ہے وہ دھولے تھی اتنے میلے تو ہوتے نہیں ہیں صرف پسی نہیں ہوتا ہے تو وہ ہلکی ہاتھوں سے دھولے تھی تو وہ صاف ہو جاتے ہیں اور اس طرح پھر جو ہے ان کا رنگ بھی خراب نہیں ہوتا اور پھٹتے بھی نہیں ہیں یہاں پہ آلو جو ہے وہ ہو گئے ہیں بوائل اور ٹیماتر جو ہے ایک ہی رکھا ہوتا ہے زیادہ ٹیماتر بھی نہیں ہے تو میں سوچ رہی ہوں ابھی شام یہ کھانے کا کیا کروں گی کیونکہ انہوں نے تو آنا ہے لیٹ اور پتہ نہیں بولوں گے اگر لاسکے تو لیتے آئیں گے ورنہ اگر نہ لے کے آئے تو پھر تھوڑی سی پرابلم ہوگی تو کچھ ایسا بنانا پڑے گا جس میں ٹیماتر جو ہے وہ زیادہ یوز نہ ہوتے ہوں تو بس ٹیماتر کے بغیر ہی کھانا جو ہے وہ میں بنا لوں گی اور دہی بلے بنا رہی ہوں کیونکہ ابھی جو ہے وہ کھانا بنانے کی بلکل ہمت نہیں تھی روٹیاں وغیرہ بنانے کی بلکل بھی ہمت نہیں تھی کیونکہ سارا کام جیسے جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں اور موب کرتے ہیں روز ہی کرنا پڑتا ہے آج کل تو روز کرنا پڑتا ہے سردیوں میں تو ونڈو جو ہے وہ بند ہوتی تھی لیکن آج کل ونڈو اوپن ہوتی ہے صرف نیٹ ڈور جو ہے وہی بند ہوتا ہے تو اس سے ساری ڈسٹ وغیرہ نیٹ ڈور بھی اس لئے بند رکھتے ہیں کیونکہ موسکیٹوز وغیرہ جو ہے وہ اندر نہ آئے یا مکھیاں وغیرہ لیکن سردیوں میں یہ ہوتا ہے بند ہوتا ہے نا تو پھر ڈسٹ وغیرہ زیادہ نہیں آتی ابھی آج کل کافی زیادہ جو ڈسٹ ہے وہ آ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ کپڑے جو ہے ایک دفعہ کہ میں نے نکال کے ان کو سٹینڈ پہ ڈال دیا اور پنکھا چلا دیا تقریباً دس منٹ کے اندر یہ بڑے آرام سے جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائیں گے تو سردیوں میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن ابھی پنکھا باہر سے بھی تو ہوا آ رہی ہوتی اور پھر پنکھا بھی چل رہا ہے تو پھر جو ہے وہ بڑے جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے بھی میں نے مشین کے اندر ڈال کے رکھ دی ہیں تاکہ یہ بھی جلدی سے دھول جائیں اور بکرہ عید کا پوچھا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں دائی بلے جو ہے وہ ہو گئے ہیں ریڈی اور ابھی بس اس کو میں کھا لوں گی تھوڑے سے رکھ دوں گی ان کے لیے اور تھوڑے سے میں کھا لوں گی اشارہ جو ہے وہ یہ ویلے نہیں کھاتی کیونکہ اس کو وہ کہتی ہے کہ اس میں ٹمیٹوز ہیں اور انینز ہیں تو اس وجہ سے اور شام کے کھانے کے لیے میں نے پھر ابھی دال جو ہے وہ بھگوئی ہے جو کالی مصر کی دال ہوتی ہے وہ بھگوئی ہے اس کو بھگونے کی تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی لیکن میں نے دس سے پندرہ میل کے لیے جسٹس کو بھگویا ہے اور ابھی اس کو پکا رہی ہوں تو اس میں اس میں ٹمیٹوز کچھ سسٹرز ڈالتی ہیں کچھ نہیں ڈالتی میں نے سنا تھا کہ ایک میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ ہم تو نہیں ڈالتے اور ضرورت ہی نہیں پڑتی ٹمیٹوز ڈالنے کی تو اس وجہ سے میں نے آج پھر میں نے سوچا کہ یہی کھانا بنا لیتی ہوں دال بنا لیتی ہوں مصر کی دال بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں چاول بوائل کر لوں گی تو اس میں زیادہ ٹمیٹر وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو کوئی بات نہیں اسی سے جو ہے وہ کام ہمارا چل جائے گا کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ انشاءال کے بابا گھر نہیں آئے ہیں تو کام تو چلا نہیں تھا بس اس میں سارے مسالے وغیرہ میں اس طرح جو ہے وہ دال یہ بنانی تو سب کو آتی ہے لیکن اس دال کا بہت ساری سسٹرز نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے بناتی ہیں ہمیں آپ کبھی کالے مسر کی دال بنائیے گے تو ضرور بتانا ہے کہ آپ کیسے بناتی ہیں تو بس میں اس کو میں نے تھوڑا سا بکویا ہے پانی ڈال کے اس کو میں نے پین کے اندر رکھ دیا ہے اور اس میں ایک میریم سائز کا آنین جو ہے وہ میں نے چوب کر کے ڈالا ہے ساتھ میں ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں حلدی ڈالی ہے تھوڑی سی اور دھنیا پاوڈر ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا ڈالا ہے اور ساتھی ساتھ زیرہ تھوڑا سا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سفید زیرہ اور جو گرین چلی کا پیسٹ ہوتا ہے وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سالٹ اپنی مرضی کے مطابق ڈال کی یہ سارے مسالے ڈال کی اس کو میں نے ابھی بوائل ہونے کے لئے رکھ دی ہے جب یہ بوائل ہو جائے گی تو پھر میں اس کو جنجر گارلک پیسٹ اور اس کے علاوہ تھوڑے سی جو ہے وہ زیرہ سفید زیرہ اس کو بھون کے اور اس کا تڑکہ اس کو لگا دوں گی تو بڑے مزے کی دال بن جائے گی ساتھ میں رائس پوائل ہو جائیں گی اچھا بہت ساری سسٹرس نے پوچھا تھا کہ آپ قربانی کا اس طفعہ کیا کریں تو ہمیں بھی پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کریں اور پہلے بہت پہلے پلان یہ تھا ہمارا کہ ہم اس دفعہ بکرا لیں گے اور ادھر ہی دے دیں گے تو یہاں پہ پتہ کیا تھا ہم نے لیکن ابھی اچانک سے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس طفعہ بکرا ہم نہیں لیتے تو بکرا انشاءاللہ نیکس ٹائم لیں گے لیکن اس طفعہ جو ہے وہ حصہ ہم گائی کا حصہ لے لیں گے اور کہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ لیتے ہیں تو بس اس طرح جو ہے وہ قربانی جو ہے اس طفعہ کیونکہ شاپنگ کا سب پوچھ رہے تھے کہ عید کی شاپنگ جو ہے وہ آپ نے جو ہے کب کرنی ہے یا کلی ہے کہ نہیں کی تو عید کی شاپنگ اس طفعہ بھی میں نہیں کر رہی کیونکہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایسے جا سکتے ہیں مالز وغیرہ ہر جگہ جو ہے وہ اوپن ہے لیکن ہماری بچی جو ہے وہ چھوٹی ہے خاص طور پر ان لوگوں کو نہیں جانا سائی ہے جن کے بچے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان کے گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا جس کے پاس وہ بچہ جو ہے وہ چھوڑ کے جائیں تو ہمیں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ساتھ ہی لے کے مالز وغیرہ میں جائیں گے بچہ کہاں کہاں بچے کو لے کے جو ہے وہ پھرتے ہیں تو وہ پھر ایک نا دل کو جو ہے وہ ٹینشن سی ہوتی رہتی ہے کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے دوسرا زیادہ آج کل جو ہے وہ ابھی بھی رش جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ ابھی ٹھیک ہے کم ہو رہا ہے لیکن اس طریقے سے پھر بھی رش وغیرہ جو ہے وہ رش ہوگا تو پھر دوبارہ سے میں کہتی ہوں کہ ایسے اپنے بچے کو جو ہے وہ لے کے ہم اس طریقے سے ایسے رش والی جگہ پہ دوبارہ سے نہ پھیل جائے کہیں اور ہم لوگ بھی ایفیکٹڈ ہو جائیں تو وہ ڈر ایک چیز کا ڈر جو ہے وہ ہے ذہن میں تو اس وجہ سے میں ہمارا کوئی اس طفحہ بھی شاپنگ کا کوئی پلان نہیں ہے تو آن لائن کچھ اگر لے سکی تو لے لوں گی ورنہ آن لائن کا بھی کچھ کیونکہ کہیں باہر تو جانا نہیں ہے اید پہ گھر ہی گھر میں ہونا ہے تو اس وجہ سے جو کپڑے میرے تو میں تو وہی والے کپڑے پہنوں گی جو پہلے کے ہیں تو اشارہ کا کچھ نہ کچھ دیکھیں گے کیا کریں اور کیا نہ کریں تو اب تو ویسے بھی آرڈرز میرا خیالہ نہیں آرڈرز اب تو میرا خیالہ ڈیلیوریز بھی انہوں نے بند کر دیوں گی خیر دیکھیں گے لیکن جا کے جو شاپنگ کرنی ہوتی ہے وہ اس طفعہ بھی ہم نہیں کر رہے اور رائس جو ہے یہ دال بن گئی ہے تقریبا بس اس کو میں نے تڑکہ جو ہے وہ لگا دیا ہے اور ساتھ میں رائس میں بوائل کر رہی ہوں تو رائس تھوڑے سی بوائل کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ سارے رائس جو ہے وہ پھر کھائے تو جاتے نہیں ہیں بس تھوڑے سے بچ جائیں گے شاہل کے لئے صبح کے لئے تو صبح انشاءاللہ پھر نیا تازہ کھانا بنا لیں گے اور اس کو تڑکہ جو ہے میں نے لگا لیا تھا بڑے مزے کی اس کو ابھی تھوڑا سا اور پکاؤں گی اور پکانے کے بعد جب اس میں آئی کا اوپر سے اوپر ایک تیسی بننے لگتی ہے ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ اس کا پیسٹ سا اوپر ایک کیا کہتے ہیں وہ جو اس کا شوربہ آپ کہہ لیں اس کی ایک تیسی بننے لگتی ہے گاڑی گاڑی سی جب وہ ہونے لگے گی تو پھر میں دال کو بند کر دوں گی تو سٹوف کو بند کر دوں گی دال کو کہہ رہی ہے اور بس ہی ہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا دعوی میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھے گا خوش رہیے گا خوش رہنے دیجئے گا اور دعوی میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ